لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں اور بیل کے آئیکن پر کلک کریں تاکہ آپ کو ریگولر نوٹیفکیشن اپ ڈیٹس مل سکیں اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا و حبیبنا و شفیعنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پانچ خصوصیات کے زمن میں کئی احادیث آتی ہیں پہلی حدیث جو میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں وہ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ علیہ وسلم مروی ہے وہ کہتے ہیں ایک رات میں رسول اللہ کی تلاش میں نکلا مجھے بتایا گیا کہ آپ کسی نواہی بستی کی طرف گئے ہیں میں نے تلاش کیا تو آپ کو پا لیا ایک جگہ پر آپ کھڑے نماز پڑھ رہے تھے آپ نے نماز خاصی لمبی کر دی اس کے بعد آپ نے سلام پھیرا آپ نے فرمایا کہ مجھے آج رات پانچ چیزیں دی گئی ہیں جو مجھ سے پہلے کسی کو نہیں دی گئی تھی نمبر ایک میں اسود و احمر کی طرف بھیجا گیا ہوں حضرت مجاہد رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں کہ اسود و احمر سے مراد جن و ان سے دوسری خصوصیت اور میں روب اور خوف کے ساتھ مدد دیا گیا ہوں میرا دشمن مجھ سے مرعوب ہو کر کانپتا ہے حالانکہ وہ ایک ماہ کی طویل مسافت پر مجھ سے دور ہوتا ہے نمبر تین اور میرے لئے ساری زمین پاک کرنے والی پاک اور سجدہ گاہ بنا دی گئی ہے نمبر چار اور میرے لئے غنیمتیں حلال کر دی گئی ہیں مجھ سے قبل کسی کے لئے حلال نہیں کی گئی تھی نمبر پانچ اور مجھ سے کہا گیا ہے کہ اب آپ مانگئے آپ کو عطا کیا جائے گا اور میں نے اس اختیار کو اپنی امت کے لئے چھپا رکھا ہے اللہ اکبر اللہ اکبر میرے نبی روف رحیم کریم نبی اپنے اختیار کو اپنی امت کے لئے چھپا رکھا ہے ادھر بھی اپنی امت کا خیال ہے پتائے کیا اختیار ہے اور کہاں کے لئے چھپا رکھا ہے حضور خود فرماتے ہیں اسی حدیث میں میں نے اس اختیار کو اپنی امت کے لئے چھپا رکھا ہے کہ میں ان کی شفاعت کروں گا اس شخص کے لئے جو اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرے گا جو شرک نہیں کرے گا اس کے لئے میری شفاعت ہے چاہے میری شفاعت تو ہے ہی گونے گاروں کے لئے اس روایت کو امام عبی دعود نے کتاب الصلاح میں روایت کیا ہے اور اسی طرح امام احمد نے اس کو مسند امام احمد میں روایت کیا ہے اس زمن میں دوسری حدیث بھی دیکھ لیتے ہیں حضرت عبداللہ ابن عباس سے مروی ہے وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا مجھے ایسی پانچ چیزیں عطا کی گئی ہیں جو مجھ سے پہلے عطا نہیں ہوئی کسی بھی نبی کو نمبر ایک میرے لئے زمین پاک بنا دی گئی ہے اور سجدہ گاہ بنا دی گئی ہے انبیاء میں سے کوئی بھی نماز نہیں پڑتا تھا حتیٰ کہ وہ اپنے محراب اور عبادت کے حجرے میں پہنچ کر عبادت کرتا تھا نمبر دو اور مجھے روب اور حیبت عطا کر دی گئی ہے مہینے بھر کی مسافت سے کہ میرے اور مشرکوں کے درمیان مہینے بھر کی مسافت ہوتی ہے کہ اللہ ان کے دلوں میں خوف ڈال دیتا ہے نمبر تین اور ہوتا یہ تھا کہ انبیاء اکرام اپنی قوم کے لئے خاص طور پر بھیجے جاتے تھے اور میں تمام جنو انس کی طرف بھیجا گیا نمبر چار اور انبیاء اکرام غنیمت میں سے پانچ ماہ حصہ نکال کر جس کو خمس کہتے ہیں پانچ ماہ حصہ نکال کر یا خمس نکال کر الگ رکھ لیتے تھے اور آنکھ آتی تھی اور اسے کھا جاتی تھی اور مجھے یہ حکم دیا گیا ہے کہ میں اس کو اپنی امت کے غریبوں میں تقسیم کر دوں نمبر پانچ اور کوئی نبی باقی نہیں بچا مگر اس کو اس کے سوال عطا کر دیا گیا ہے جبکہ میں نے اپنی دعا اپنی امت کی شفاعت کے لئے مؤخر کر رکھی ہے سبحان اللہ اس روایت کو امام احمد نے مصند امام احمد میں روایت کیا ہے ایک اور روایت جس کو حضرت مرہ حمدانی نے حضرت عبداللہ سے عبداللہ ابن مسعود سے روایت کیا ہے وہ کہتے ہیں کہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سیر کرائے گئی آپ کو اسراء و میراج پر لے جایا گیا اور صدرت المتحہ تک پہنچایا گیا تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تین چیزیں دی گئیں ایک آپ کو پانچ نمازیں عطا کی گئیں دو سورہ بقرہ کی آخری آیات عطا کی گئیں تین اور امت کے ان لوگوں کے لیے مغفرت کر دی گئی جو اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراتے تو یہ سورہ بقرہ کی جو آخری دو آیات ہیں یہ ان توفوں میں سے ہے جو میرے پاک نبی کو صدرت المتحہ پہ عطا کیے گئے جس طرح پانچ نمازیں عطا کی گئے اسی طرح امت کی مغفرت جو شرک نہیں کرتا اس روایت کو امام مسلم نے روایت کیا ہے کتاب الایمان میں انہوں نے بازابتہ کتاب الایمان میں اس روایت کو روایت کیا ہے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ اللہم صلی وسلم و بارک علی سیدنا و حبیبنا و شفیعنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں اور بیل کے آئیکن پر کلک کریں تاکہ آپ کو ریگولر نوٹیفیکیشن افڈیٹس مل سکیں تاکہ آپ کو ریگولر نوٹیفیکیشن افڈیٹس مل سبسکرائب کرنا